السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے لئے بڑی پیاری سی خوبصور سی ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پندیت ہے اور پندیت لوگوں کو تو بڑا کچھ کہتا ہے بڑی کچھ باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان سے سوال جواب کرتے ہیں لیکن حرانگی والی بات یہ ہے کہ اس پندیت کی بیوی نے ہی اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اس چیز پر پریشان ہیں تو ناظرین آئیے ہم ملکے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم زاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی حوالہ سے ویڈیو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی بات کریں گے تو چلیں ناظرین ملکے وہ ویڈیو دیکھیں اسلام کی طرف میرا بہت زیادہ روزان تھا اور میرے جو فرینڈ سرکل میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو دیکھ کر اسلام کی ٹیچنگ سے میں بہت زیادہ متاثر تھی دوہزار اٹھارہ میں میں نے اوفیشلی مطلب کلمہ پڑھا اور میں ایمان لے آئی اس کے بعد دوہزار بیس میں میری شادی ہوئی ہمیں کیا ہوتا نون مسلم میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے سی ماں باب کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو کیسے بڑا کریں گے اس کا خرچ ہے اس کو پڑھانا پھر اس کی شادی کرنا یہ چیز مجھے اسلام کی بہت زیادہ میں اس چیز سے متاثر ہی ان کی اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کو جنت کی چاہ بھی کہتا جب میں گھر رہی تھی تب ہی آگیا تھا جب میرے کچھ فرینڈز بنے مسلم کولیگز میرے ٹچ میں آئیں تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا وہ اتنا پردہ کرتے تھے اپنے جسم کے نمائش نہیں کرتے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی دیکھتا کیوں نہیں یہ گندی نظروں سے خود گوگل پہ سرچ کیا یوٹیوب پہ سرچ کیا بہت سارے ایسے اسلامی سکولر سے ان کو میں نے دیکھا پڑھا سنا ساری چیزیں سب سکو سمجھنے کے بات ہی میں اسلام میں آئی فرینڈشن میں گئی ہو ویسے ہی چاہیے ہمیں مطلب ہمیں پرانی اپنی اولاد چاہیے ہمیں حدا نہیں چاہیے ہمیں اسلام کی گندگی ہمارے گھر میں نہیں چاہیے تو ہمارے لئے مر چکی شادی ہوئی شادی کے پہلے میڈیا سے ملاقات ہوئی شوشل میڈیا پہ تو میں سے دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ فیمس ہے تو شوشل میڈیا پہ میں نے ان کو دیکھا تھا باقی جب میں جہاں رہتی تھی وہاں پر لوگوں نے اپروچ کیا کہ اب ایم پی کی لڑکی ہے تو اب ایم پی کی لڑکی سے ہی شادی کریں بلکل نہیں بلکل میں نے کوئی گلتی نہیں کی انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھیجے گا میرے پاس واپس اور اگر یہ ہی ہماری قسمت میں ہے اگر اللہ کے لئے وہاں ان کو رہنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی منظور ہے مگر میں ایمان سے واپس نہیں کروں بے گونیاد ہیں اس میں کوئی کسی طریقے کے سچائی نہیں ہے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اگر وہ قرآن کی بات کسی اور کو بتا رہا ہے تو کیا آتنگواری ہو گیا وہ جہاد تو ان کا بنائے ہوئے ایک لفظ ہے لفظ جہاد جیسی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں وہ لفظ جہاد نہیں ہوگا یہ لوگ ہندو لڑکے جو ہوتے ہیں مسلم لڑکیوں کو اپنے گھر میں کر لیتے ہیں سر میرا سوال یہ ہے میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے دو سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالوں کیا خود ہی اپنے من سے ہی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں یہ میری آپ سے گزاریس ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشتین پریوار سے ہونے کے وجہ سے جو سبین نون مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو گھت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اسے کیسے بچوں اور میرے ساتھ میرے ماباں کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے بہن ماشاءاللہ دو سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی آپ پر دباؤ ہے نہیں مالی دباؤ یا پریشر نہیں آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے جی بے شک اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرائیے جی اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و رسولہو میں گوائی دیتی ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے شکریہ اللہ آپ کو جلائے کھیر دے اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہے پتہ نہیں ایک لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں میں کہوں گا کہ سارے سامائن سے کہ آپ کے لئے دعا کریں اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائیں آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو آپ کے والدین آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کریں ایک خدا ایک ہے سب سے پہلے جس طریقے سے میں تخریر کیا ہوں کیونکہ آپ ایک مہناشترین کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ ہندو کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ اگر میری کسٹ سنیں گے سمیلیارٹیز بیٹوین اسلام اینڈ ہندوئزم اسلام اور ہندو دھرم میں اقصانیت میں یہ کہوں گا والنٹیر سے کہ میری طرف سے آپ کو اکتوفہ دے آپ اس دی ویڈی کو دیکھئے اور وہ دی ویڈی کا متعلق کرنی کے بعد آپ کے والدین آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یقصہ ہے ہندوئزم اور اسلام میں اس کے اوپر خمس کا معمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے رہا میری یاب سے التجاہ ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اس کے علاوہ جو بھی باتیں جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا بالند کرو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے وہ میرا اور کہنا مانتی ہے اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اسی لئے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے صرف وہ چیز وہ چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو چاہے آپ کو مشکل ہو مثال کے طور پہ آپ کو پسند پیلا پیننا وہ کہتے ہیں نیلا پہنو تو آپ نیلا پہنو کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو آپ ان سے اور پیار کرو اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ آپ نے والدین کا خیال رکھو جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسرہ میں چپٹر نمبر سیونٹین میں سترہ میں آیت نمبر تیس اور چوبیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف افتق منت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاو کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے آپ اگر اچھا برتاو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے آمین جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منازم فرمائی تو ناظرین کمال کا جواب دیا ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے اور اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک پنڈیز لوگوں کو باتیں کر رہے اور اس کی وائف دارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو آئیے ناظرین ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ جو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے فرمایا تارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کے زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا آ کر کرنے لگا اللہ کہ نبی جی جو میں نے زمانہ جہلیت کے اندر گناہ کی ہیں زیادتییں کی ہیں ظلم کیا ہے آیا کہ اللہ پاک وہ میرے گناہ معاف کر دے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فرمایا کہ جب سے تو دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اللہ پاک نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا اب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اللہ پاک نے ہر گناہ کو معاف کر دیا تو ناظرین یہ بھی دعا کریں کہ اگر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اللہ پاک جو بھی دارہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اللہ پاک ان کو ان کو مضبوطی سے یعنی پکا رہنے کی بھی اللہ پاک تفیق دے دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے دکھوں سے محفوظ فرمائے اور عزمیشوں سے دور فرمائے تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ احسن جدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ